پاکستان میں بجلی کے بل عوام کے لیے بڑی عذیت بن گئے بلومبرگ کا دعویٰ کہا پاکستانی گھروں کے قرائے سے زیادہ بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں پاکستان میں بجلی جولائے میں 18 فیصد مہنگی ہوئی 2021 سے اب تک بجلی 155 فیصد مہنگی ہوئی بجلی کے نیخ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بڑھائے گئے پاکستان میں مہنگائی ایشیای ممالک میں سب سے زیادہ ہے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 12 فیصد ہے وزیر آزم شاہباز شریف نے یوم آزادی پر سستی بجلی کی خوشخبری سنا دی کہا چند روز میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری ملے گی بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے عوام پریشان ہے ہم اس حالت تک کیسے پہنچے اس کی تلاش کرنی ہے جیسے سب اچھا نہیں ویسے سب برا بھی نہیں جلد قوم سے خطاب میں پانچ سالہ معاشی پروگرام پیش کرو گا یہ سیاسی کنکلوئین ہے کہ اس میں انہوں نے رول ادان کیا اور جو ملٹری ٹارگٹس جو ہے ایڈینٹیفائی کیے جس کے اوپر پی ٹی آئی کے ورکرز نے اور لیڈیشپ نے اٹیک کیا اس سارے پروسس کے اندر ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی جنرل فیصد صاحب کی جو ہے وہ رائے اور اپینی ہے اس کی بیسٹیوٹی ڈیسین میکنگ وہ اس کی وجہ سائے وزیر دفاع خواج آصف نے کہا فیض حمید نو مائی کے حملوں کے فیصلہ سازی کا حصہ رہے فوجی تن سے بات کی نشان دہی میں فیض حمید کا کردار تھا پروگرام فیصلہ آپ کا میں کہا بانی پی ٹی آئی فیض حمید کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے فیض حمید کو بانی پی ٹی آئی کے سامنے لے جائیں تو انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے نہ حکومت گرائی جا سکے گی نہ گرے گی بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کا الزام ڈپٹی سپریٹینڈنڈ ڈیالا جیل کو حراست میں لے لیا گیا ذرائع کے مطابق ڈپٹی سپریٹینڈنڈ پر خوفیہ طور پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسائی کا بھی الزام اختیارات سے تجاوز کرنے پر تحویل میں لیا گیا حساس اداروں کی جانب سے تحقیقات جاری تحقیقات کے بعد مہتمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی نواز شریف نے مسلم نگنون کا مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں موجودہ ملکی سیاسے صورتحال اور عالی عدلیہ کے فیصوں پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف وزیراعلا پنجاب مریم نواز سمیت عالی قیادت شریک ہوگی پنجاب اور سندھ میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم سرکاری انیجی سکولز آج سے کھلیں گے سکولوں میں آج سے تدریسی عمل شروع ہو جائے گا کراچی میں بادل برس پڑے لانڈھی ڈیفینس اور خاردر میں ہلکی بارش بادل برسنے سے گرمی اور حبس کا خاتمہ موسم خوشکوار ہو گیا محکمہ موسمیات کی سندھ کے مختلف اضلاع میں آج بارش کی پیشکوئی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ناروال کی تحصیل شکرگر میں تیز ہماوں کے ساتھ مسلدھار بارش نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر محکمہ موسمیات کی آج سے ملک بھر میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشکوئی بارشوں کا سلسلہ اٹھارہ اغسط تک جاری رہے گا آرمی چیف جنرل سید آسم انین نے کہا نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے گھوکلا کر کے بیرونی جاریت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں افاجہ پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مدرادف ہے کوئی منفق قوت اعتماد اور محبت کے رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی نہ کر سکے گی بیرونی طاقتوں کے سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشتگردی کی مضموم کوشش کی جا رہی ہے مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگانڈا کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھلانا ہے پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے لیکن آئین نے واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے طلفکار علی بھٹو شہید کے لیے نشان پاکستان کی منظوری ارشن ندیم کو حلال امتیاز مراد صدپارہ کو اس ستارے امتیاز سے نواز جائے گا مختلف شعبہ زندگی میں منفرد کارکردگی دکھانے والے ایک سو چار پاکستانی اور غیر ملکی شخصات کو اعزازات سے نوازنے کی منظوری صدر مملکت تائیس مارچ کو اعزازات تقسیم کریں گے قومی ہیرو ارشن ندیم کا گورنر ہاؤس خبہ پختون قومی شاندار استقبال گورنر ہاؤس کی گیٹ سے بگی میں ہال تک پہنچایا گیا گورنر فیصل کریم کنی نے ارشن ندیم کو روایتی پگڑی پہنائی کہا انفرادی طور پر گول میڈل جیتنا بہت بڑی کامیابی ہے ارشن ندیم نے کہا محنت کا سلح مل گیا قوم نے عزت دی وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا جو ہو گیا وہ ہو گیا اب ہمیں آنے والے وقت کی فکر کرنی چاہیے ملک میں ساتھ سے استحقام ہو تو یہ آئیڈیل ملک بن سکتا ہے ہر زندہ قوم اپنا حتصاب کرتی ہے بطور قوم اور انفرادی طور پر اپنا حتصاب کرنا چاہیے ہم پائندہ قوم ہیں اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے ارشن ندیم نے ملک کا نام روشن کیا مریم نواز کی علامہ اقبال کے مزار پر بھی حاضر گورنر اور وزیرالہ سندھ کی مزارے قائد پر حاضری مراد علی شاہ نے کہا ہم میں متحد ہو کر ملک کو آگے بڑھانا ہے جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں وہ ملک کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کامران ٹیسوری نے کہا ہر فرد کو پاکستان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کرنا ہے پشابر میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب وزیرالہ علیہ من گرنپور نے پرچم کشائی کی پولیس کے چاکو چوبندس نے سلامی دی گورنر ہاؤس میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب گورنر فیصل کریم کنی نے پرچم کشائی کی امریکہ، ایران اور افغانستان کے کانسل جنرلز کی بھی شرکت حالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان کے مسائل کوئی ایک جماعت حل نہیں کر سکتی سب کو مل کر حصہ ڈالنا ہے پاکستان کو خراب معیشت کی دلدل سے صرف کراچی ہی نکال سکتا ہے کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا ایم کیو ایم کی کراچی میں شجرکاری مہم مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی کانفریٹ کا جنگل بن چکا ہے کراچی کو سب سے زیادہ شجرکاری کی ضرورت ہے سینئر وزیر سین شرجیل میمن نے کہا ہمیں اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم متحد ہیں مختلف مذاہب پاکستان کی خوبصورتی ہیں یہ ہمیں ازادی کی تقریب سے خطاب میں مزید کہا ہمیں اپنے اختلافات، رنجشیں اور تمام دوریا ختم کرنی چاہیے اور نفرت کو دفن کر دینا چاہیے گوادر سے گلگت تک سب، سبز اور سفید رنگوں میں رنگ گئے شہر شہر پرچم کشائی کی تقریب، سیکیورٹی اداروں کے دستوں کی پریڈ، پشاور، باجوڑ، سواد، سمیت، خبہ پخننخواہ کے کئی شہروں میں پاک پوجھ اور فرنٹیہ کو کی جانب سے یوم ازادی کی تقریبات موسیقی